ایک پروفیسر کلاس میں گیا اور اس نے ساری کلاس کے سامنے پانی سے بھرا ہوا ایک گلاس رکھ دیا اور اس نے لوگوں سے پوچھا سب سے کہ بتاؤ اس میں کیا ہے تو سارے بچوں نے اپنے اپنے حساب سے بتانے لگے کسی نے کہا کہ گلاس پانی سے آدھا بھرا ہے اور کسی نے کہا کہ گلاس پانی سے آدھا کھالی ہے اور اسی آدھے بھرے اور آدھے کھالی کے اوپر کلاس جو ہے وہ پوری دو حصوں میں بٹ گئی تب پروفیسر نے کہا کہ آج میں تمہیں ایک تیسرا نظریہ بھی دکھاتا ہوں اور اس نے سمجھایا کہ گلاس تو ہمیشہ پورا ہی بھرا ہوا ہے ابھی وہ آدھا پانی سے بھرا ہے تو آدھا ہوا سے بھرا ہوا ہے اگر اس میں سے پانی نکال دیں گے تو وہ پورا ہوا سے بھرا ہوا ہے کسی بھی ستیتی میں جو گلاس ہے کلاس میں رکھا ہوا وہ کھالی نہیں ہے یہ ہمارے دیکھنے کا نظریہ ہے کہ ہم کسی چیز کو آدھا کھالی یا آدھا بھرا یا ہمیشہ پورا ہی بھرا ہوا دیکھتے ہیں اور یہی چیز آج کی اصلی جندگی کا حصہ بن چکی ہے کہ ہماری جندگی میں جو اصلی خوشیاں ہیں ہم ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور ہم صرف اس چیز میں لگے رہتے ہیں یہ ڈھونے میں کہ ہماری گلاس یعنی کہ ہماری جندگی میں کون کون سی چیز نہیں ہے بلکہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے پاس کون کون سی چیزیں ہیں تو ہمیشہ اپنے جیون کا پرسپیکٹیو یہی بنائیے کہ گلاس ہمیشہ بھرا ہوا ہے وہ آدھا کھالی کبھی نہیں ہوتا اگر یہ رہے گا تو جندگی ہمیشہ بڑی سگم اور سفل رہے گی